بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ خاضر ہوں دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن ایک الٹ جو ہے وہ الائٹ بینک کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ ٹویٹر آپ پہ سوشل نیٹر کے یہ جو شیئر کیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اگر آپ لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اور اس بینک اکاؤنٹ کا آپ لوگ جو کارڈ ہیں ویزا کارڈ یونین پیک کارڈ ماسٹر کارڈ یا کوئی بھی کارڈ اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں آن لائن شوپنگ کے لیے یا کریڈٹ کارڈ ہے آن لائن شوپنگ کے لیے اگر کارڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میک آن لائن شوپنگ سیف اینڈ سیکیور یہاں پہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے یاد رکھ لینی ہے اور یہ احتیاط آپ لوگوں نے کر لینا ہے بہت ہی بڑے فروڈ چل رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے بینک اکاؤنٹ صفائیہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کی شوٹی سی گلتی ہو جاتی ہے تو ان چند سٹیپ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو فالو کرنے ہوں گے کچھ بھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اور اس سے پہلے یہ چیزیں نہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا تو ہر بینک کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے یہ ایک مجھے آن لائن شوپنگ کے حساب سے جو یہ الائٹ بینک کا نوٹفیکشن آیا تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے دوستو جب بھی آپ لوگ اپنے کارڈ سے آن لائن شوپنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو چیز وہ ابھی نہیں دی گئی ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ بتاؤں گا یہ چیزیں جو بھی یہاں پہ دی گئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں جو یہاں پہ چیز نہیں دی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ آن لائن چھوپنگ کے لئے اپنا کارڈ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی کارڈ آپ لوگوں کا ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے یونین پے کارڈ ہے کوئی بھی کارڈ ہے وہ اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایڈوائز دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جب بھی اپنی آن لائن چھوپنگ کریں گے تو اس سے پہلے لیکن ڈیلی ڈیلی اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو رہنے دے کوئی بات نہیں ہے جو اسٹیپ ہوتا ہے ایک اس میں آن لائن شوپنگ کے لیے یا پھر آن لائن کارڈ یوز کرتے ہیں ایک کمرس جس کو بولتے ہیں وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے اپنے کارڈ کی اپنے بینک اکاؤنٹ میں لوگنوں کے وہاں سے آف کر لینا ہے اس کو ڈیسیبل کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ جب تک اس کو انیبل نہیں کریں گے اس سیٹنگ کو آن نہیں کریں گے آپ لوگوں کا کارڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں کا کارڈ آن لائن کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا ہے یہ تقریباً بینکس اکاؤنٹ میں آن لائن یہ آویلبل ہیں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کریں گے یو بی ایل کا ہے یا کوئی اور آپ لوگوں کا ہے کارڈ تو اکاؤنٹ ہے تو اس میں لوگن کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک کمرس یا کوئی آن لائن شوپنگ کے لیے آپشن ہے تو وہ آپ لوگوں نے ڈیسیبل کر لینا ہے اور جب بھی آپ لوگ آن لائن شوپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی اکاؤنٹ میں جا کے اس کو انیبل کر لینا ہے اس کے بعد اپنی شوپنگ جو ہے وہ کر کے اس کو پھر سے ڈیسیبل کریں اس کو پھر سے آپشن کو آف کریں ٹھیک ہے یہ میں خود کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں وہ طریقے کار بھی بتاؤں گا جس اکاؤنٹ میں یہ سیٹنگز آویلبل ہے ان اکاؤنٹ میں آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ یہ عام چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوئے don't store card information with online merchants ٹھیک ہے don't store ٹھیک ہے تو جو کوئی مرچنٹ تو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوئی بھی information جو ہے وہ شیئر نہ کریں don't shop using a shared device your public network آپ لوگ نے اپنی device کی information جو ہے public network پہ کوئی کسی بھی شیئر نہیں کرنی ہے always verify that you website you visiting online shopping encrypted and start with http یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ https and disable ہے یہ جو log کا sign ہوتا ہے website پہ جب بھی آپ لوگ visit کریں تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ یہ https جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے اور یہ log جو ہے تالا جو ہے وہ بند ہونا کے آپ دیکھ سکتے ہو log sign لکھا ہو تبھی آپ لوگ اس کو secure سمجھے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ website secure نہیں ہے جو کہ card کے back side پہ ہوتا ہے یا آگے والا number کسی کے ساتھ بھی share نہ کریں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے یاد رکھ لینی ہے بار بار بینک والے یہ بولتے ہیں اور کچھ بھی اپنی card کی جو information ہے جو card کے آگے number ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز back side میں کوئی بھی چیزیں آپ لوگوں نے کسی ایسے کے ساتھ share نہیں کرنی ہے کسی website پہ share نہیں کرنی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ لینا ہے نہیں تو اگر آپ لوگ یہ چیزیں کریں گے تو آپ لوگوں کا account ہیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیزیں تھی میں پھر سے ابھی دوبارہ پہلی والی بات کو یہاں پہ دورہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کبھی کبھی online shopping کرتے ہیں تو اپنے اس card کی جو ہے وہ پہلے setting جو ہے setting میں جا کے اس کو disable کر دیں اپنی online shopping کے لیے اس کو بند کر دیں فلال کے لیے جب بھی آپ لوگ online shopping کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے setting میں جا کے enable کریں اس کو on کریں پھر shopping کر کے پھر سے دوبارہ اس کو status اس کا جو ہے وہ بند کر دیں ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا card آپ کے جب چاہیں گے آپ کے مرضی کے بینا کوئی اور اس کو use نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو like share ضرور کریں چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ